رات آہستہ آہستہ بیتتی صوبیہ کی جامنی روشنی میں داخل ہو رہی تھی جب دور کہیں مسجد میں موزن کی ازان سنائی تھی تو اس کی آنکھ کھل گی اس نے آنس پاس پڑا ڈبٹا اٹھا کر سر پر ڈالا ازان ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی ازان ختم ہوئی تو وہ بیٹھ سے اٹھی تھی جوتے پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکلی جب پہلی نظر مدھم سی روشنی میں تخت پر لیٹے وجود پر پڑی وہ آہستہ سے اس کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ بازو آنکھوں پر رکھے لٹا تھا وہاں کانگوٹھا ہل رہا تھا کہ وہ چاک رہا تھا آپ یہاں کیوں سو رہے ہو اس اندھیرے سے ہائسم کو ہلایا تو اس نے بازو آنکھوں سے اٹھایا پھر اٹھ کر بیٹھ گیا عمر سلطان کی شادی ہے اس نے اپنی کنپٹی سلحائی دیا کو جھٹکا لگا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی یہ مت پوچھو کیسے ہو سکتا ہے یہ پوچھو کیسے کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے کشمالہ جہانگیر سے یہ نام ایسا تھا جو یہ سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا ایک وہ تھا جو اس کے لیے سارے زمانے سے لڑ گیا تھا اور ایک وہ تھی جو چند ماہ پہلے یہاں آ کر شاہستہ بیگم کو سامسو گھا گئی تھی کیا وہ دونوں ہیا کو تکلیف دینے کی در پر ہو گئی تھی ہیار ہو رہی ہے اسے ہیا کی فکر ستانے لگی تھی وہ تڑپ رہی ہے اور بہت تڑپ رہی ہے وہ دکھ بیان کرنے سے کاثر تھا کچھ وقت ہی ہی سرکا اور پھر ہیا کے کمرے کا دروازہ کھلا تو انہوں نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا ہائیسہ مٹھ کر باہر نکل گیا جبکہ ہیا ٹوٹی کے پاس بیٹھی ہاتھوں کو دھوئے جاری تھی شاید وہ وضو کرنے آئی تھی اور بھول چکی تھی کہ کیا کرنا ہے اسے دیا نے دکھ سے سے دیکھا اور اس کے پاس آئی کب ہے عمر سلطان اور کشمالہ جہانگیر کی شادی اس نے پوچھا کل ولی میں ولی میں پر بلائے ہے مجھے اس نے وہ ہاتھوں کو رگرتی ہوئی بولی آپ جائیں گی اس نے پوچھا نہیں آپ جائیں گی ہیا آپ کو جانا ہوگا ہیا وہ دونوں آپ کو تکلیف دینا چاہ رہے اور آپ تکلیف میں ہیں ہیا آپ جائیں گی آپ ہائیسہ کے ساتھ جائیں گی پورے وقار کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر جائیں گی مسکرا کر بتائیے گا کشمالہ جہانگیر کو کہ وہ جس پر اترا رہی ہے وہ اترن ہے آپ کا اور آپ کے ساتھ ہے وہ اصل سے آپ کا ہے دنیا کو بھلا کر صرف آپ کا ہے ہیا دیا نے ٹوٹی بند کر کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت پر لیے تھے تم خود کو کیوں تکلیف دیتی ہو ہیا کو اس پر حیرت ہوئی تھی جو ایک سوکن ہو کر اس سے ہائیسہ کو قریب کرنے کی باتیں کرتی تھی خود دور ہوتی جا رہی تھی میں محبت میں محبوب سے زیادہ محبوب سے جڑے ہر رشتے اور شہ سے محبت کرتی ہوں وہ مسکرائی تھی بھڑی صرف والی ہوتن جو مجھ سے فقط اسی لیے محبت کرتی ہے کہ ہائیسہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں کتنی کم صرف ہوں کہ کل راہ سے کئی بار میں نے کشمالہ جہانگیر سے نفرت کی ہے صبح کا جامنی اندھیرہ چھٹ کر اب سرمائی روشنی میں بدلنے لگا تھا وہ دونوں سہن میں جائے نماز ڈالے نماز پڑھنے میں محب تھی گیٹ کلا اور ہائیسہم بھی مسجد سے نماز پڑھ کر لوٹ آیا تھا اس کی نگاہ ہیا کے چہرے سے ٹکرائی جہاں آنسوں کے نشان تھے آنکھیں سوجی ہوئی تھی اسے چاہ کر وہ دنیا کو نیستہ نبوت کر کے رکھ دیتا ہیا نے اسلام پھیرا اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیئے آنکھیں نم ہونے لگی تھی برابر میں رکو کرتی ہیا کی آنکھیں بھی بہنے کو بیتاب ہوئی تھی ہائیسہم جائے نماز پر ہیا کے سامنے ہو کر بیٹھ گیا تھا یکڑک اسے دیکھتا گیا دیا نے اسلام پھیرا اس منظر نے اس کی آنکھوں میں کانٹے چھپئے تھے کی کتنا مکمل منظر تھا دعا کرنے کے بعد وہ جائے نماز تہہ کر کر کچن کی طرف جا چکی تھی جبکہ ہیا بند آنکھوں سے ابھی تک دعا مانگنے میں مشکول تھی ہائیسہم اسے دیکھنے میں ہائیہ نے دعا ختم کر کر ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور کھڑی ہو گئی ہائیسہم نے جائے نماز اٹھا کر تہہ کی اور تخت کے اوپر بنے ریک پر رکھ کر اس کا بازو تھام اور کمرے میں لے گیا سوفے پر بٹھا کر خود بھی برابر میں بیٹھ گیا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا روح اپنی طرف کیا تھا کیا فیصلہ کیا تم نے دیا کہتی مجھے جانا چاہیے اور اتنا مضبوط ہو کر جانا چاہیے کہ وہ دونے ایک عرصہ اس فیس سے نکل نہ پائیں اس نے بتایا تھا تم کیا چاہتی ہو میں ان کو کیا جھٹکا دوں ہائیسہم میں تو خود ایسے فیس میں ہوں جس سے ایک عرصہ نکل پانا ناممکن ہے ویسے بھی سوچا جائے تو ٹھیک کیا عمر نے وہ زندگی میری خاطر کیوں برباد کرتا بھلا اس کی واز روند گئی تھی تو تہرا کل ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے ہائیسہم نے اس کا گال تھپ تھپایا تو وہ مسکراتے مسکراتے رو دی تھی پھر ہائیسہم کی سینے پر سر رکھ کر وہ کتنی دیر بس آخری بار نکاہ محبت کا سوک مناتی رہی تھی شاہستہ بیگم کو دیا نے سادیا خانم کی گھر بھیجنے کے بعد خیہا کو اپنی کمرے میں لائے اپنی براد کے کپروں میں سے خوبصت جوڑا نکالا وہ جوڑا ہلکے سرخ رنگ کا تھا اٹنوں سے درہ اوپر تک آتی فراک ساتھ سرخ ٹراؤزر تھا کپروں کے اوپر خوبصت کام ہوا تھا ہیا نے تن گزرے ماہوں سال سے سرخ پہنا ہی چھوڑ دیا تھا تو اسے اب اپنے آپ پر سرخ رنگ بڑا ہی عجیب لگا تھا لیکن دیا نے اسے پھر بھی سرخ پہنایا کہ وہ سرخ میں بڑی ہی پیاری لگتی ہے سلیکے سے دیا نے اس کے بال بنائے اپنی جولری پہنائی ہاتھوں میں چوریاں ڈالی جب تیار کر کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو ہیا خود کو دیکھ کر جھٹکا کھا گئی تھی کہ جو آئینے میں تھی وہ ہیا تو نہیں تھی یہ آپ ہی ہیا جو وقت کے گرد میں اٹک رہ گئی تھی دیا نے حیرت نوٹ کر لی تھی اور وہ بھی ابھی تک اپنا ایک ایک نقش چھو کر خود کو دیکھ رہی تھی باہر سے ہائیسن کی آواز آئی تو دیا فوراں سے باہر آئی ڈریس شرڈ اور جیکر پہنے بالوں کو سلیکے سے جمعے وہ بھی جانے کیلئے تیار تھا اسے نکالو اب دیا لیٹ ہو رہا ہے ہم کو ہائیسن نے گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کے تین بجھا رہی تھی ہائیسن اپنی کسی دو سے گاڑی لیایا تھا شہر جانے کیلئے دیا نے اس بات میں سرحل آیا حیاء کو لے کر آئی ہائیسن کی نگاہ تو پلٹ نہ ہی بھول کی تھی کتنے ہی سالوں بعد اس نے حیاء کو دو رنگوں سے ہٹ کر دیکھا تھا وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ محبوط ہو کر رہ گیا اس کے بال جوڑے میں بندے کوئے تھے اطراف سے لٹے نکلی ہوئی تھی روبٹہ بازو پر ڈالا ہوا تھا وہاں ایسا ایسا چلتا ہو اس کے پاس آیا ہائیہ کو اس کی نگاہوں سے الجھن ہونے لگی تھی یہ لڑکی کون ہے دیا اس کی لٹ کو سموارتا وہ شرار سے بولا تھا آپ کی ہائیہ ہے حقین کر لیں اور لے کر جائیے اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی دیا نے ہیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر کاتمہ مسکراتا ہوا اس کا ہاتھ پکے دروازے کے طرح بڑھ گیا تھا سنیے جب ہال میں داخل ہوں تو ہائیہ سم کے بازو کو یوں پکڑ لیجئے گا دیا نے ہیا کا بازو ہائیہ سم کے بازو میں ڈالا تھا ہائیہ سم نے مسکراتا کر دیا کی نگ دوائی تھی اور باہر نکل گیا تھا اور وہ پیچھے کھڑی اپنے آنسو پوچھتی مسکراتی تھی اس سے محبت سے قربانی دینا سیکھا تھا قربانی دینے والے ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تمہیں پتہ ہے کافی اچھی لگ رہی ہے تم گارڈی سٹارٹ کرتے ہائیہ سم نے کہا تھا مجھے پتہ ہے مجھ سے بدصورت کوئی نہیں ہے اس کے دکھ گہرے تھے فقط مضبوط باتوں سے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی تھی ہائیہ سم نے سر چھٹکا اپنی زبان کو بند ہی رکھا گارڈی شاکلہ کے راستوں پر بھگانے لگا تقریباً ڈیڑھ گھٹے بعد اس کی گارڈی وسیع عریض میرچ حال کے پاس رکی تھی ہائی سم نے گارڈی پار کر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اس کی طرف کا ہاتھ بڑھایا جسے نظنداز کرتی وہ خود ہی اتر گئی تھی اس نے اپنی بڑی ہوئی ہتھیلی بند کر دی تھی پارکی میں گارڈیوں کا جمع گفیر جمع ہوا تھا مہمان آ رہے تھے ہیا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی اس نے رکھ موڑ کر خود کو کمپوس کیا پھر جب وہ پلٹی تو اس کی آنکھ میں کچھ پھی نہیں تھا چہرے پر بڑے ہی دلکش مسکرہار تھی ہائی سم نے اس کو داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا ہیا نے آگے بڑھ کر ہائی سم کا بازو تھام لیا تھا پھر دون ایک دوسرے کے ہم قدم اینٹرس کی طرف بڑھنے لگے تھے دونوں اندھر داخل ہوئے تھے آنکھیں روشنیوں سے چندھا گئی تھی ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے کہہکو اور مسکرہارٹو کا دور تھا ان مسکرہارٹو کے بیچ پھولوں سے ڈھکے سٹیج پر وہ دونوں بیٹھے تھے عمر سلطان اور کشمالہ جہانگیر نہیں بلکہ عمر سلطان اور کشمالہ عمر سلطان عمر سلطان پاس سجید اجیب کھڑی اپنی بہن کی کسی بات پر مسکرہ کر سر اس بات میں ہلا رہا تھا کہ نظر سامنے سیاتھ ان دونوں پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا ہیانے کمال مہارت سے مسکرہارٹ کو ہونٹوں سے چپکا دیا تھا کشمالہ نے ہیان کو دیکھا تو ایک پل کو گھڑ بڑھائی دوسرے پل آنکھوں میں سے جیب سا تاثر اُبھرا تھا تیسرے پل وہ اپنی جیت پر شاد بانے سے مسکراتی ہوئی نظر آئی تھی عمر سلطان کی بہن ٹینہ سلطان نے اس سے دیکھا تو نفرت سے نگاہیں موڑ لی تھی وہ سب نگاہوں کو نظر انداز کرتی ہائسم کے بازو پر گریفت مضبوط رکھے جس کے ہم قدم آکے بڑی تھی ہائسم نے ہاتھوں میں پکڑا پھولوں کا گلدستہ ان دونوں کی طرف بڑھایا تھا جسے کشمالہ نے مسکراتے ہوئے تھام لیا تھا تبکہ عمر سلطان بینہ اپل کے جھپکائی سے دیکھے جا رہا تھا تم دونوں مبارک بات کے حق داروں بنتا ہے تم دونوں کو جی کھول کر مبارک بات دی جائے آخر کو سرپرائز دیا ہے اتنا بڑا وہ مسکرات مسکرات کر متوازن لہجے میں بولی تھی غرچے عمر سلطان کی طرف دیکھتی اس کی نگاہوں میں پل بھر ہی کو مگر تنز اُبھرا تھا تم مبارک بات دے رہی ہو تو میں خوش ہو گئی ہوں ورنہ تمہیں کارڈ بھیجنے سے پہلے انشورس کروا دی تھی میں نے اور اپنی کہیں محبت میں پاگل محبوبہ محبوب کی بیوی کی جان ہی نہ لے ڈالے کشمالہ ہمیشہ والا لہجہ اپنائے ہوئے جو دو ماہ پہلے ہیار نے یک سے بدلہ ہوا پایا تھا یہ تمہیں میرے بگل میں نظر آرہا نا ایک شخص یہ میرا شہر ہے اور میں بہت محبت کرتا ہے مجھ سے مجھے یہی کافی ہے تم بہنوں میری اور بہن کی چیزوں پر ڈاکہ ڈالنے کی عادت نہیں ہے میری اس نے کوئی لحاظ نہ رکھا تھا ہاں بگل میں وہی شہر کھڑا ہے نا جو ایک اور شادی کر بیٹھا ہے کیا کمال کی محبت ہے میری تو آنکھوں میں پانی آ گیا کشمالہ بھی کمنہ تھی اور وہ جو تمہارے بگل میں ایک شخص بیٹھا ہے نا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر محبت ہوئی تو بھئی کمال کی محبت ہے میری آنکھوں میں پانی آ گیا اس نے بھی بھگو بھگو کے مارا تھا کشمالہ ہون بھیج کر رہ گئی تھی ہویا نے مسکرہ کر سر چھٹکا اور ہائی سم کا باؤزو تھا میں واپس پلٹتے پلٹ گئی تھی اور ہاں میری اتران رکھنے کی عادت پختہ ہو گئی ہے تم میں اب میں کہہ سکتی ہوں دونوں بہنوں میں کمال کی محبت ہے ایک اور تنس بھرا تیر چلاتے ہوئے ایک طرف رکھے سوپے پر جا بیٹھی تھی سٹیج پر بیٹھے دونوں نفوس کی حالت غیر ہو رہی تھی ٹینہ نے کشمالہ کے گندے پر ہاتھ رکھ کر سے ریلیکس ہونے کا کہتے ہوئے ہاتھ سے جھلایا تھا جیسے کہہ رہیے دفعہ کرو روشنیوں سے چمکتے ہال کے کونے میں وہ ٹیبل کے گیرد بیٹھی تھی بہت سے لوگ پلٹ کر ایک بار اس کے طرف دیکھ کر چیمگویاں ضرور کرتے تھے اور وہ یہ سب سے بے نیاز ٹانک پر ٹانک رکھے بیٹھی تھی کھانا لگ چکا تھا سب اہمان اپنی پلیٹوں میں کھانا ڈالے مصروف ہو چکے تھے خائسم اس کے اپنے لئے کھانا ڈال کر لیا تھا وہ دونوں چپ چپ کھانے میں مصروف تھے جب کشمالہ کی چہتیواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اس نے پلٹ کر دیکھا کشمالہ ایک عورت کے گلے لگوی تھی وہ عورت نہایت ہی دبلی بدلی سمارٹ سی تھی پرونبال کھلے ہوئے تھے رنگ بہت ساف تھا یعنی پہلی نظر میں پہچان لیا تھا وہ کترینہ تھی کترینہ جہانگیر جہانگیر کی دوسری بیوی کشمالہ جہانگیر کی ماں کشمالہ کی خوشی ددنی تھی خائسم نے ہیا کی نظروں کے تاقم میں دیکھا سوال ہوا کہ یہ کون ہے خائسم نے اس سے پہلے کبھی سے دیکھا نہ تھا کچھ وقت مزید گزرا تو ہیا نے ہائسم کو اٹھنے کا شارع کیا اور جانے کا کہا وہ نے ایک ساتھ چلتے سٹیج تک آیا ہیا کو دیکھ کر کترینہ جہانگیر کی آنکھوں میں ناغواری ابری تھی اور یہ بھی آئی ہوئی ہے ان کے لہجے میں ناغواریت تھی جو ہیا کو دیکھ کر ہمیشہ آتی تھی ہیا کو بھی وہ بلکل بسند نہیں تھی ہاں آئی ہوں میں بھی کیوں آپ کو کوئی اتراز ہے ہیا نے گہرہ سانس لیا ہاں اتراز تو ہے بگانی شادی میں عبداللہ بننے کی عادت گئی نہیں ہے تمہاری وہ مسکرا مسکرا کر دل جلانے کے فن سے واقف تھی ہاں شادی بگانی ہے لیکن شادی کے جن انتظامات پر آپ کڑا کر جا رہے ہو نا وہ میری باپ کی کمائی ہے جسے اڑا رہی ہے آپ دونوں ماں بیٹی مل اس نے حال پر ایک نگاہ دھڑائی جہاں ہر طرف کی زیب و اسائش پیسے کا پانے کی طرح بہنے کی گواہ تھی تم نے اس لڑکی کو بلائے ہے کیوں ہے شادی پر کترینہ نے غصے سے بیٹی کو دیکھا جاری مام اور ہاں کشمالہ جہاں گئی اوہ نئی کشمالہ عمر سلطان پھر ملاقات ہوگی اب چلتی ہوں ایک تیز نگاہ عمر پر ڈال کر وہ پلٹی جب کترینہ پھر سے گویا ہوئی لیکن ہم میں سے کوئی تم سے دوبارہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا مام میری پیاری مام آپ کے چہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے اب قسمت نے ہم سب کو ایک لڑی میں پرو ہے تو کہیں نہ کوئیں ہم ٹکراتے ضرور رہیں گے وہ دو سیڑیا بور کرتی کترینہ کے پاس آئی یہ اگلی ملاقات وکیل کے دفتر میں ہوگی میری پروپٹی کے پیپرز تیار رکھئے گا اس کا پتھر لہجہ دونوں ماں بیٹی کو بہت زور کا لگا تھا پروپٹی مانگنے پر مزید جھڑکا لگا تھا میں بیوی ہوں تمہارے باپ کی مت بھولو قدرینہ بینہ مہمانوں کا لحاظ کیے چلائی تھی اب لوگ تماشائے بنے ان کے تماشے کو دیکھ رہے تھے میں اپنا حصہ مانگ رہی مام آپ سے آپ کا حصہ نہیں آپ میرے باپ کی بیوی تھی میرے باپ کی موت کے بعد آپ دونوں کا میاں بیوی والا رشتہ ختم ہو گیا لیکن میرا ان کا خون کا رشتہ ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے بچ باچ باگر بولتی ان کے چھکے اڑا رہی تھی قدرینہ تو حیران تھی کتنی نرم بولنے والی ہر بات پر مسکرانے والے ہی اتنا سخت لہجہ کہاں سے لائیے ٹکا بھی نہیں ملے گا تمہیں لڑکی قدرینہ بیگم نے کہا تھا اگلی ملاقات میں دیکھتے ہیں یہ تھا مام لفظ مام چبا کر کہتی وہ مسکرا کر سٹیج سے اتری ہائسم کا ہاتھ ہامے اعتماد سے چلتی ہوئی نکل گئی تھی اور پیچھے کھڑے لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی رہ گئی تھی وہ ہاتھ سے نکل کر پارکنگ میں پہنچے ابھی گاڑی میں بیٹھنے والے تھے کہ پیچھے سے آواز سنائی دی اس آواز نے حیاء کے قدم زنزیر کر دیا تھے حالکہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس آواز کو نہ پہچانتی اس آواز سے اس کے دل تک کا راستہ بڑا ہی خاردار تھا یہ آواز عمر سلطان کی تھی جسے اس کی سماتے ساری عمر سن سکتی تھی یہ آواز دھڑکنوں کو بے قابو کر دی تھی اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئے تھی اس نے ایک نظر ہائسم کو دیکھا اس نے گہرا سانس لیتے سر کو خم دیتے عمر سلطان کی بات سننے کا اشارہ کیا اس بات میں سر خلاتے اس نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پایا تھا چہرے کے تاثرات کو متواصن کرتی پلڑکا عمر سلطان کی طرف آئی ماف کر دو مجھے کیا تھا اس کے لہجے میں جو نہ بتاتے ہوئے بھی بتانے جیسا تھا مجھ سے معافی مت مانگو تمہاری زندگی ہے اور کسی ایک کیلئے زندگی کو روکا تو نہیں جا سکتا نا میرے بعد تمہیں آگے بڑھنا تھا لیکن یہ آگے بڑھنا میری ہی بہن کے ساتھ ہوگا یہ اچھا نہیں لگا مجھے دل نے بہت سارے شکوے شبہات کو جنم دے دیا لیکن اب جو ہوگا ہو گیا خوش رہو تم اپنی بیوی کے ساتھ وہ کہہ کر مڑی اور آ کر گاڑی میں بیٹھ کی عمر سلطان نے بیچانی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کے اس کی طرف دیکھا تو نظر ڈرائیونگ سیر پر بیٹھے ہائیسن پر پڑی تو نگاہوں میں کچھ چلا تھا ہائیسن نے شان بے نیازی سے کندیج کا یا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی ریورس کی خال سے نکل کر باہر سڑک پر لے آیا گاڑی شہر کی سڑک پر بھاگ رہی تھی اس میں بیٹھے دونوں نفوس بالکل چپتے ہائیسن منتظر تھا حیاء کے بولنے کا مگر وہ تو صدمے سے نکل کر نہیں آئی تھی یہ جو آج آئی تھی یہ جہانگیر ماموں کی دوسری بیوی تھی ہائیسن نے اس سے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ جہانگیر نے باہر کی شادی کی ہوئی تھی پھر بیوی کو کبھی لائے نہیں تھا ساتھ ہاں یہی تھی کترینہ جہانگیر میرے باپ کی دوسری بیوی زندگی کی پہلی سب سے بڑی گلتی اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ کتنی کوفت ہو رہی ہے یہاں کو کترینہ سے یہ تو کبھی پاکستان نہیں آئیں پھر اب کیسے ہائیسن نے پوچھا پیسہ شہی ایسا ہے اسے پھینکو پھر تماشا دیکھو وہ پاکستان آئی ہے میری باپ کی چھوڑی ہوئی ساری دھان دولت سمیٹھنے جس پر اس کی بیٹی ناکر بن کر بیٹھی ہے اس کے لہجے میں نفرہ سمانے لگی تھی اس میں غلط کیا ہے یا کترینہ بیوی تھی ماموں کی ان کا حصہ بنتا ہے ماموں کی جاہداد میں کشمالہ اور تم بیٹیاں ہوں ماموں کی تم دونوں آدھی آدھی وارث ہو ہائیسن میں اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا میں ہوں بیٹی جہانگی خان کی کشمالہ نہیں وہ کترینہ کی بیٹی ہے اس نے کوفر سے کہا تھا کیا مطبع کشمالہ ماموں کی بیٹی نہیں ہے وہ شاکٹ ہوا تھا کترینہ بابا کی کالج فیلو تھی پڑھائی کی سلسلے میں لندر چلے گی اور ایسے گئی کہ دھان لیا کہ نہیں لوٹے گی وہیں ایک انگریز سے شادی کر لی لیکن وہ شادی کشمالہ کی بدائش پر ختم ہو گئی اور تب بابا کو ملی پرانی دوست تھی اور غمگین بھی تھی بابا کی ماں کی ڈیت کے بعد ٹوٹسے گئے تھے دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دینے کا سوچا اور شادی کر لی بابا نے کشمالہ کو اپنا نام دیا تھا اپنی بیٹی بنا دیا تھا لیکن وہ بابا کی بیٹی نہیں ہے یہ بہت بڑا انکشاف تھا جس کے بارے میں ہائی سب نہیں جانتا تھا اب جان کر شوکڑ اور حیران ہوا تھا اوہ مجھے یہ سب نہیں پتا تھا تم کیا سچ میں کیس کرو گئی ان دونوں پر ہائی سب نے پوچھا گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو کیا کروں انگلی ٹیڈی کرنے پڑے گی نا تم یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ دیا کے لیے کیا سوچ رکھا ہے تم نے اس نے بات بدل کر دیا کہ دکھ کو بیان کیا کہ اب تو مدعوہ ہونا چاہیے اس کے دکھ کا کیا مطلب کیا سوچ ہے گاڑی گاؤں کے رشتے پر ڈالتے اس نے پوچھا وہ منتظر ہے تمہاری کچھ حقوق بنتے ہیں تمہارے اس کی طرف ان میں کدا ہی مت کرو کوئی آپ سے محبت کرے تو اسے حق دو کہ وہ آپ سے محبت کرے حیران اسے سمجھانا چاہا تھا میں بھی تو تم سے محبت کا طلبگار ہوں پھر وہ اپنا کاسا لیے حاضر ہوا میں صاحب بات کروں گی ہائی سم جب تک میری سانس سے لے گی دل میں دھڑکن رہے گی اس دھڑکن پر صرف عمر سلطان کا نام ہوگا ہم دونوں چاہ بھی لیں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اس بات کو جتنی جلدی ہو اسے مان لو حیران دو ٹوک داس میں کہار اور گہری سانس لے کر رہ گیا باقی کا سارا رسہ دونوں نے خموشی چھائی رہی تھی گاڑی نوید ہوس کے سامنے رکی تھی تم جاؤ میں گاڑی دیکھ رہا تھا اس نے کہار گاڑی آگے بھڑا کر لے گیا وہ نوید ہوس کے گیر سے اندر داخل ہوئی تو تخت پر بیٹھی شاہستہ بیگم کی آنکھوں سے شولے نکل لے گئے پھر اس کے چاندنی جیسے روپ اور سرک جوڑے کو دیکھ کر وہ جل بھن گئی تھی ڈائن میرے ایک بیٹا کھا کر رام نہیں ہے جو دوسرے کی پیچھے پڑی ہے میرے بیٹو کو سفید کفر پہنا کر خود سرک جوڑے میں دھولم بنی کھڑی ہو خدا غارت کرے تمہیں بے ہیار لڑکی شاہستہ بیگم تو پھٹ پڑی تھی پھر وہ کتنی دیر گالیاں بکتی رہی اور وہ کار لپیٹے اپنے کمرے کے دروازے کی کنٹی چڑھا کر کارور پر اوندھی لیٹی روتی رہی وہ روئی تو نہیں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ گاڑی دوست کو واپس کر کر آیا تو دیکھا یا نے کمرے کا دروازہ بند کر رکھا ہے ماں باہر تخت پر لیٹی ہوئی تھی مجبور نے اسے دیئے کے کمرے میں آنا پڑا ابھی وہ فریش ہو کر آیا تھا کہ دیئے اس کے لئے گرمہ گرم چائے لے آئی تھی جو پیتے سے توانا ہی ملی تھی کہ اس عزت کا وہ عادی نہیں تھا جو دیئے دیتی تھی وہ تو عادی تھا ہیار کے ہاتھوں بار بار دھتکارنے کا نہیں بہت ڈھیٹ ہے یا اور مر دونوں کم بخت ہیار کو رخصت ہوتا دیکھ کر نہیں رویا ہیار اسے کسی اور کے پہلوں میں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس کی ہر آس ختم ہو چکی ہے آپ اس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو دیئے نے اس کے پہلوں میں آ بیٹھی آج میں اس کے ساتھ تھا اس کے پاس تھا اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے آس ختم ہوئی ہے محبت تو نہیں اور حائصم نوید اور حیات جہانگیر کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے باوجود اس کے کہ میں بھی بہت محبت کرتا ہوں اس سے لیکن نہ وہ میری وجہ سے کھوئے عمر سلطان کو بھلا سکتی ہے اور نہ میں اس کی وجہ سے کھوئے عمر نوید کو بھلا سکتا ہوں آج بھی اس نے صاف لپاس میں کہا تھا اور جب تک عمر سلطان کو نہیں بھلا دیتی وہ کسی رشتے میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی جب تک سانس ہے وہ عمر سلطان کو نہیں بھلاے گی اس نے گرم گرم چائے کا گھونڈ بھرا تو اندر تک جل کر رہ گیا مگر جلنا روز کے جلنے سے کم تکلیف دا تھا دیا نے سر جھڑے کر اسمان کو دیکھا تھا یہ دونوں لوگ بڑے عجیب تھے اپنے لئے خود تکلیف کا سامان کر کر پھر محرم تلاش کرتے پھیتے تھے محرم بھی نمک پہ تلاش کرتے تھے آپ دونوں کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو پھر فیصلہ کرو عذیت سے نجات پاؤ دیا نے کہا فیصلہ سنایا ہے نا اس نے کہتی ہے تم دیا کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جو خیال جہاں گی تمہیں نہیں ملے گی اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا وہ آنسو جو لاکھ کوششوں کے بعد بھی محبت حاصل نہیں کر پایا تھا دیا نے اس کے بہتے آنسو دیکھے تو خود بھی رو دی تھی محبت رولا رہی تھی محبت ذریع کرواری تھی سب کو دیا نے ہائسم کا سر ہولے سپنے کندے پر رکھا پھر اس کے ہر آنسو کی ڈھارس بن گئی وہ محبت ذریع کرواری تھی